اسلام علیکم بولیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں محوش نصار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن میں بات ہوگی الیکشن شیڈیول یا توہین عدالت عمران خان عدالت نہیں جائیں گے نیب کے پر کاٹ دیئے الیکشن سے فرار کی تجویز توہین عدالت الیکشن شیڈیول الیکشن کمیشن کے پاس پنجاب میں انتخاباتی شیڈیول کے اعلان کا آخری دن ہے الیکشن کمیشن پنجاب میں پول دے کی منظوری کے تین دن بعد بھی شیڈیول جاری نہ کر سکا شیڈیول میں درکار چوون دن پورے کرنے کے لیے آج شیڈیول کا اجراء لازمی ہوگا الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا پنجاب اور کیپی میں انتخابات کی انتظامات اور سیکیورٹی کی دستیابی پر غور کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی کوتاہی یا حکومت کا دباؤ پنجاب میں الیکشن شیڈیول جاری نہ ہو سکا اب شیڈیول کا اعلان ہوگا یا توہین عدالت امام ہیں منتظر الیکشن کمیشن کے پاس پنجاب میں انتخابی شیڈیول کے اعلان کا آخری دن پول دے کی منظوری کے تین دن بعد بھی شیڈیول جاری نہ ہو سکا شیڈیول میں درکار چمون دن پورے کرنے کے لیے آج شیڈیول کا اجرہ لازمی ہوگا آج شیڈیول جاری ہوا تو آٹھ مارچ کو پبلک نوٹس ہوگا صدر مملکت نے تین مارچ کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مقرر کی تھی الیکشن ذرائع کے مطابق آروز اور ڈی آروز کی تائناتی پر مشاورت کی وجہ سے شیڈیول کا اجرہ میں تاخیر ہوئی الیکشن کمیشن آج شیڈیول کے ساتھ آروز اور ڈی آروز کی تقدری کرے گا الیکشن دیوشن نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر اجلاس کی صدرات کریں گے اجلاس میں پنجاب خبر پختوں کا اسیمبلیوں کے عام انتخابات کی تیاریوں پر غور ہوگا دونوں صبح میں انتخابات کی سیکیورٹی کی دستیابی پر غور کیا جائے گا اجلاس میں عام انتخابات کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا ایک طرف گرفتاری کی تیاری تو دوسری طرف زبان بندی حکومت کے کپتان کے خلاف مقدمات پر مقدمات ایسے میں جرمن تحریک انصاف عمران خان کا بڑا فیصلہ آج توشہ خانہ کیس میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا لیگل ٹیم آج حفاظتی زمانت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی عمران خان کی تقریر کی نشریات پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت آج ہو کپتان کی مقبولیت حکومت کی بوکلاہٹ عمران خان پر مقدمات کی برسات کپتان نے کر لیا بڑا فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی نے آج توشہ خانہ کیس میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا سیکیورٹی خدشات کے باعث چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلامباد کا چہری میں پیش نہیں ہوں گے سیکیورٹی ٹیم نے عمران خان کو عدم سیکیورٹی کے حوالے سے بریف کیا لیگل ٹیم نے بھی قانونی پہلو سے متعلق عمران خان کو آگاہ کیا لیگل ٹیم آج حفاظتی زمانت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی ایڈیسٹرنل سیشن جج کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا بکلاہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت کی استعداد کریں گے عمران خان کی حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا جائے گا عمران خان کی تقاریر کی نشریات پر پابندی کے خلاف درخواست کی سواحات آج ہوگی عمران خان کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن آج سماعت کریں گے درخواست میں پیمرہ پیمرہ نے عمران خان کے بیانات اور تقاریر رشت کرنے پر مکمل پابندی آیت کی ہے بیانات اور تقاریر پر پابندی لگانا بلیادی آئینی حقوق کی خلاف فرضی ہے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ عدالت پیمرہ کے جانب سے لگائے گئی پابندی فوری طور پر قلعدم قرار دے اور وفاقی حکومت اب نیب کو بھی کنٹرول کر سکے گی وفاقی کابینہ نے نیب ترامیم کے مصودے میں نئی ترامیم کی منظوری دے دی ہے جبکہ آصف علی زرداری کا پرانا مطالبہ پورا کر دیا گیا ہے نیب مقدمہ ایک عدالت سے دوسری عدالت منتقل نہیں کیا جا سکے گا علی شیر سے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں علی شیر اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل حکومت جو ہے اس نے نیب کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم ترامیم لائی ہیں اور سرکولیشن سمری کے ذریعے ایک منظوری دی گئی ہے نیب لاب میں مختلف ترامیم کی گئی ہیں اور اس کو اب پارلیمان میں لے جائے گا لیکن اس کا جو بہت ہی امپورٹنڈ نکتہ ہے وہ نکتہ ہے اس حوالے سے کہ جو اگر چیرمن نیب نہیں ہے پرد کرنے اس نے صیفہ دے دیا یا ڈپٹی چیرمن نیب نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ نیب کا کوئی بھی سینی رفتر جو ہے اس کو وفاقی کمت پوائنٹ کر سکے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس کو لگائے گا تو وہ اسی کتاب اداری عمومی طور پر کرے گا تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی خطرناک نیب کا کہا جائے کہ ادارے کو وائنڈ اپ کرنے والی بات جو بہت عدد تک پہلی وائنڈ اپ ہو چکا ہے اسی طرح سے چیرمن نیب جو ہے ان کے اختیارات کے حوالے سے بھی کچھ طرح میم لائی جا رہی ہیں اور وہ طرح میم یہ ہے کہ ان میں خاص طور پر چیرمن جو ہے وہ یہ نہیں کر سکے گا کہ کیسز جو ہے ان کو وضعا کر سکے گا لیکن اس میں ایک دلچسپ جو ترمیم ہے وہ سابق تدر آسولی زرداری کی ہے جو وہ ایک عرصے سے کہہ رہے تھے اور وہ تھا کہ کسی ایک نیب عدالت سے کیس جو ہے وہ دوسری نیب عدالت میں منتقل نہیں کیا جانا چاہیے کہ آسولی زرداری کا موقع تھا جس کو اب ترمیم کی شکل میں قانون میں سامل کیا جا رہا ہے اور اس کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے اسی طرح چیرمن نیب جو ہے وہ مختلف جو کیسز ہوں گے ان کو وائنڈ اپ کر سکیں گے یعنی کلوز کر سکیں گے اسی طرح کسی دوسری ایجنسی جو ہے اس کو بھی بھیج سکیں گے لیکن اس کی جو مین بات ہے وہ کسی بھی افسر کو چیرمن نیب وفاقی حکومت کے طرف سے لگا جانا اور دوسرا آسولی زرداری کے مطالبے پر کی جانے والی ترمیم ہے حکومت کا عمران خان کو گرفتاد کرنے کا منصوبہ زمان پاک کو نشانے پر اکلیا پہلے پولیس کی کارروائی پھر نیب کی ٹیم کی آمد شیرمن تحریک انصاف کو فورن فنڈنگ کیس میں ایک آن نورس سے دیا گیا نو مارس کو طلب کیا گیا ہے پی ٹی آئر آنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت عمران خان کے خلاف اداروں کو استعمال کر رہی ہے عمران خان کے کل استعابات کا چہری میں پیش ہونے یا نہ ہونے پر مشابرتی اچلاس عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جائے گی اس صدر عارف علوی نے بھی زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات کی پنجاب اسمبلی کے انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا لپتان کو کیسے گرفتار کیا جائے حکومت کی نئی منصوبہ بندی زمان پاک کو ٹارگٹ کر لیا اداروں کے ذریعے خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے تلبی کے نوٹس پر نوٹس چیئرمن تحریک انصاف کو فورن فنڈنگ کیس میں ایک اور نوٹس محصول کروا دیا گیا نوٹس محصول کرانے کے بعد نیپ ٹیم زمان پاک سے واپس روانہ ہو گئی نیپ اسلام آباد کی چار اپنے ٹیم چوبیس فوری کو بھی زمان پاک آئی تھی نیپ ٹیم پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی کی نو مارچ میں تلبی نوٹس کی تعمیل کروا چکی ہے کارکران کا کہنا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے کسی کو ان کی طرف نہیں بڑھنے دیں گے ہم پاکستانی ہیں اور ہم پتھان لوگ ہیں اپنے عمران خان کا حفاظت کرنا ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں خان کی طرف آنے کی گلتی نہ کریں میرا مشورہ ہے ان سے انشاءاللہ خان کی چوکیداری کریں گے اس کی پوری حفاظت کریں گے ہم خان سب کو پرٹیکٹ کریں گے اور ہم ان کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کا چہری میں پیش ہوں یا نہیں عمران خان کی آلہ قیادت اور قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت اجلاس میں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا صدر مبلکت ڈاکٹر عارف علوے کی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات دونوں رانوماوں نے سیاسی صورت حل پر تبادلے خیال کیا ملاقات میں تیس اپریل کو پنجاب میں منقد ہونے والے انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی تو کپتان کی مقبولیت سے حکومت خوف زدہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی نئی منصوبہ بندی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف دو اور مقدمات درج کر لیے گئے مقدمات کی تعداد چھہتر ہو گئی اسلام آباد پولیس کو دھمکیاں دینے کے الزام میں عمران خان سمیت ایک سو پچاس افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا مخالفت میں حکومت اپنے ہوش کھو بیٹھی کوئیٹا میں عمران خان کی تقریب سے شہری کی دلازاری پر ایک اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا فواد چودری کا رد عمل میں ٹویٹ کہا اس حکومت میں کوئی شرم ہے نہ ہیا توشہ خان اکیس میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری برقرار ڈسٹرک انسیشن کوٹ اسلامباد نے درخواست خارج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے بطار فریق رجوع کرے وزیر داخلہ رانا سناولا نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی رائے قابل احترام ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں غور کیا جائے گا پی ڈی ایم کا الیکشن سے فرار تمام حربیں اختیار کرنے کو تیار پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا مولانا نے نواز شریف سے مشترکہ حکمت عملی کے تحت فیصلے لینے پر زور دیا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات مشکوک اور متنازیہ ہوں گے وزیر داخلہ رانا سناولا نے کہا کہ الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق مولانا فضل الرحمان کی رائے قابل احترام ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں غور کیا جائے گا نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے مطلبات سے اتفاق کیا اور یقین دہانی کرائی کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں مولانا کی تجویز پر بات کی جائے گی زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے